اسلام علیکم ناظرین بائیختیار عورت مستحق معاشرتی نظام کی زامن ہے حقوق نصوہ کی بات کی جائے تو بائیختیار ہونا ہر عورت کا بنیادی حق ہے آج میں موجود ہوں الہمرا آرٹ کانسل میں جہاں پر وومن ایمپارمنٹ کے حوالے سے آرٹ ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مختلف فنکار اپنے فنپاروں کی نمائش کریں گے لیکن اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر فقیر خانہ میوزیم کے جانب سے تاریخی پینٹنگز کی نمائش بھی کی جائے گی تو آئیے چلتے ہیں ناظرین اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں فقیر سید سیف الدین بخاری صاحب سر اسلام علیکم اور مجھے یہ بتائیں گے جو وومن ایمپارمنٹ کے حوالے سے آرٹ ایگزیبیشن ہو رہی ہے آپ کا وومن ایمپارمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں جی اب آپ نے دیکھے وومن ایمپارمنٹ کے حوالے سے ووکس ہوتی ہیں جل سے جلوس ہوتی ہیں ہم لوگوں نے کوشش ہے کی ہے کہ آرٹ کو بیچ میں لے کے ہیں ہماری جو خواتین ہیں ان کی مسائل ان کی سوچ ان کے خواب جس طرح اس ایگزیبیشن کا نام ہے بلے سپنے اپنے تو ان کے خوابوں کی تعبیر ہو کیسے ہو آرٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور میں شکر بزار ہوں ظلفی صاحب کا علمبر آرٹس کاؤنسل کے جو ہمارے ڈی جی ہیں ان کا بے پناہ تعاون رہا سب مجھے یہ بتائیں آپ کی نظر میں فیمنزم اور وومن ایمپاورمنٹ یہ ایک ہی چیز ہے یا لگے لگ چیز فیمنزم تو ہونا ضروری ہے فیمنزم سے مراد ہے کہ وہ اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں وہ جو سوچتی ہیں وہ جو چاہتی ہیں وہ اس کو تقویل تک پہنچا سکتے ہیں بلکل اور مردوں کا یہ فرض ہے کہ ان کو سپورٹ کریں ان کے خوابوں کو بندے میں ایک مرد کا کیا رول ہو سکتا ہے وومن ایمپاورمنٹ میں دیکھیں جی ایک باپ کا رول بیٹی کے لئے یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے خوابوں کی تعبیر کریں بھائی کا یہ رول ہے کہ اپنی بہن کے خوابوں کے ساتھ جڑ جائے اس کو پوری سپورٹ دے سر آج جو پینٹنگز کے اندر ایگزیبیشن ہو رہی ہے وہ پینٹنگز آپ نے کس بیس پر سلیکٹ کی ہیں اور ان کو سلیکٹ کہنے کی وجہ کیا ہے اس میں عورتوں کے خواب بتایا ایک گھر پر کے اندر جو ہماری خواتین کام کرتی ہیں اکثر ہمارے آٹسٹوں نے ان خواتین کو دیکھا ان کا انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کرنے کے بعد ان سے سپوریشن لے کے ان کی تصویر بنائی تو آپ کو زیادہ چیزیں اس پر کچھ اس کے سب کے خواب آپ کو نظر آئیں گے ہماری دیکھنے والی تمام تر خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے ہمارا جو کلچر ہے اسے آپ جڑکے رہیے ہمارے کلچر میں سب سے خوبصورت چیز ہے جو شاید کسی اور دوسرے کلچر میں نہ اور وہ سب سے خوبصورت چیز جو ہمارے کلچر میں ہے اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کے معاشرے میں اور ہمارے اس خدہ کے معاشرے میں سب سے امپورنٹ چیز ہیا کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری بیویاں کلچر کے اس حصے سے مار نہیں جاتی ناظرین اب ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں اور آپ کو ایکزیبیشن دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی خواتین سے آپ کی بات بھی کرواتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ علیکم سلام ٹھیک آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ٹاک مجھے یہ بتائیں یہ جو ایکزیبیشن ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے ایکزیبیشن کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ پہلی بات تو یہ کہ اتنے زیادہ آرٹسٹس کو انڈر ون روف اکٹھا کرنا بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے دوسری بات یہ کہ سب کا کام بہت اچھا ہے میں نے سارا دیکھا ہے ایک ایک پینٹنگ دیکھی اور مجھے یہ بتائیں آپ کی نظر میں وومن امپاورمنٹ کیا ہے میری نظر میں وومن امپاورمنٹ یہ ہے کہ دونوں سیکسز جو ہیں مرد اور عورت وہ دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں بیلنس آؤٹ کریں اور آدمی جتنا عورت کو سپورٹ کرسکے کریں اور عورت بھی آدمی کو جتنا سپورٹ کرسکے کریں کچھ لوگ اس کو غلط لے جاتے ہیں یا ایک نون پروڈکٹیو اس کو ڈریکشن دے دیتے ہیں بٹ ان ریالیٹی 한데 hi it's very simple it's just that a woman should be allowed to just be ناظین اسوہ دانچوں سے موجود ہے اروج اسمائیل جو کو فاؤνڈیڈ ہے گھر پر اسے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ککسی ہیں اسلام علیکم ہے بلکل ٹھیک مجھے یہ بتائیں یہ جو ایگزیویشن taught стран کی ہے اس کا مین پرپورس کیا تو ہمارا ایک ادارہ ہے گھر پر جس میں ہم بیسیگلی بیوٹیشن کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ اس کی وجہ سے ان کی آمدن میں چھ سو فیصد زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے چھ سو فیصد زیادہ کمپیرٹو ایک سلون سلون کی بیوٹیشن ہوتی ہے تو ہم نے پانچ سال پہلے یہ ادارہ شروع کیا تو ہمارا ایک خواہ بھی تھا سوچے ایک سپنا تھا اور ہم چھ بیوٹیشن کے ساتھ شروع کیا تھا آج ہمارے پاس تین سو سے زیادہ عورتیں ہمارے لے کام کر رہی ہیں تو یہ جو ایگزیبیشن ہے بن لے سپنے اپنے وہ یہ بیسیگلی پیغام بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک عورت ہے اور آپ کے سپنے ہیں تو آپ فائنانچلی اپنے آپ کو امپاور کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس آج فورٹی ٹو سے زیادہ آرٹسٹ ہیں ہمارے پاس آرٹسٹ ہیں جو یہی دکھا رہے ہیں کہ ان بیوٹیشن کی کیا سٹوریز تھی انہوں نے کیا کیا مرحلیں اپنی زندگی میں پار کیے تاکہ وہ اپنے آپ کو خود مختار بنا سکیں آپ کی نظر میں مومن امپاورمنٹ کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں معاشرے میں تو آئی تینک مومن امپاورمنٹ کے بغیر معاشرہ آگے بر ہی نہیں سکتا اگر آپ عورت کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو آپ اپنے معاشرہ کو ادھر ہی اس لیول پر چھوڑ دیں گے آپ ریسرچ دیکھیں تو اگر آپ عورت کو آگے لے کے جائیں گے اس کا گھر بہتر ہوتا ہے اس کی کیومنٹی بہتر ہوتی ہے ہیلتھ انڈکیٹرز بہتر ہوتے ہیں اس کے بچوں کی پرہائی بہتر ہوتی ہے تو عورت کا جو رول ہے وہ بہت بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ آگے بڑھے تینکیو سو مارے اسلام علیکم میں کیسے ہوں ملکل ٹھیک تینکیو میں نے آپ کا نام نیلام اسماعیل میں مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ایگزیبیشن یہاں پہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا پوائنٹ اپیو یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور جو انہوں نے کیا ہے کہ اپنے بیوٹیشن کی سٹوریز پہ پینٹنگز بنوائی ہیں بیوٹیشن کو اور ان کی جو برکرز ہیں ان کو بہت بوسٹ ملا ہے اور ان سب کو دیکھ کے یہاں بہت ہی اچھا لگا ہے میں مجھے بتائیں کہ ایک عورت کا بائت سیار ہونا ہے معاشرے کیلئے کتنا ضروری ہے بہت ضروری آج کل کیونکہ ایک اچھی باگ تیار عورت ہی اچھے بچے ہمیں دے گی پڑے لکھے بچے دے گی ان پہ میند کرے گی اگر ایک عورت خود ہی دبی ہوگی تو وہ کیا آگے اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو کیا سکھائے گی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زلفکار زلفی ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ارہمرا اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر مجھے سب سے پہلے یہ جو ایکزیبیشن آج یہاں پہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بگائیں ایکچلی یہ بہت زبردست ایکزیبیشن ہے یہ جو ایکزیبیشن ہے گھر پر انہوں نے یہ ایکزیبیشن کی ہے بلے سپنے اپنے اس ٹائٹل سے کتنی خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے جی طرح خوبصورت ٹائٹل ہے اتنی خوبصورت اس کے کام ہیں یہاں پر جو ایکزیبیشن ہوئے ہیں دوسرے میں دیکھیں یہ بتائیں آپ کی نظر میں وومن ایمپارمنٹ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے ایکچلی میرے نظر میں وومن ایمپارمنٹ یہ ہے کہ وومن کو ان کا جو رائٹس ہیں ان کو بہت ضروری ہے ان کو دینا ان کو برابری کا حق دینا جیسے ووٹ کا حق ہے اسی طرح ہر چیز میں ان کا برابر کا حق ہے وومن کا گرو کرنا وومن کا ترقی کرنا ایک پورے خاندان کی ترقی کرنے کے برابر ہے سو اس لیے خواتین کو پراپر ان کے حقوق اور سپیس دینا بہت ضروری ہے تو سر یہ جو ایکزیبیشن ہے کیا یہ آنے والے تمام سالوں میں ہوگی انشاءاللہ ہمارا تو کام یہ ہے ہم لاہور آرٹس کونسل کے پلیٹ فارم سے پاکستان سوسائیٹی کو اچھے آرٹس دے اچھے انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں شکریہ بہت سکتا ہے شکریہ بہت سکتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والاکم نام ام گھر شکریہ بہت سکتا ہے شکریہ بہت سکتا ہے میرا نام تانیا سوہیل ہے اور میں ڈیریکٹر ہوں شاکریلی میوزم کی آج کل شاہرے دور دور میں مودی یہ بتائیں کہ اس ایکزیبیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کیا میسج جا رہا ہے اس ایکزیبیشن سے سوسائیٹی کو سوسائیٹی کو تو یہ میسج جا رہا ہے کہ بہی بہت زیادہ کریٹیف کام ہو رہا ہے لاہور میں سپیشلی اور جو آرٹسٹ ہیں چاہے وہ سینئر ہیں یا ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں یا میٹ کریر ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں آپ کی نظر میں فیمنزم اور وومن امبارمنٹ کیا ایک ہی چیز ہے یا دو الگ چیز ہیں مرد کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ وہ ہی ایک دومنٹ فیکٹر ہے ہمارے سوسائیٹی میں اور وہ اگر ایک کھلے دماغ کا ہوگا کچھ اس نے اسلام کو پڑا ہوگا کچھ اس نے یہ والی تعلیم لی ہوگی تو پھر وہ دیفنیٹلی انسیکیور نہیں ہوگا اپنی عورت سے اپنی بہن سے اپنی ماں سے اپنی بیوی سے اپنی بیٹی سے تو یہ ضروری ہے ایک میل کے لیے کہ وہ اپنے آپ میں سیکیور ہو اور وہ اپنی جو ہے اس کے اڈگی کی جو خواتین ہیں ان کو بھی اتنا ہی سیکیور رکھے بہت زیرے سمندر بہت زیرے سمندر آپ کو ملے گا بہت کلرفول تو چونکہ شو کے حساب سے وومن کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے تو میں نے کلرفول کورل کو ہیومن یعنی فیمل فگر کے اوپر اس طرح سے ڈپیکٹ کیا ہے کہ وومن جو ہے وہ ایک بہت اہم رنگ ہے ہیومن لائف میں تو یہ میرا کونسپٹ آدم اور ہوا سے شروع ہوا تھا جو پہلا جوڑا تھا اس دنیا میں اور اس میں ہوا کا جو بہترین رول تھا آدم کی لائف میں تو بیسیکلی میں نے آج کے ہیومن کو آدم اور ایو سے ریلیٹ کر کے تو اس پینٹنگ میں اپنے تخیلات کا اظہار کیا ہے thank you so much thank you مہت سوال ناجین اس وقت میں جسا موجود ہیں کنزا نجم جنہوں نے یہ دو خوبصورت سی پینٹنگز بنای ہیں کنزا مجھے یہ بتائیں یہ جو پینٹنگز آپ نے بنائی ہیں اس کے پیچھے کیا تھوڑ پروسیس جی دو ویجوالز انسپائیر بائی ویمین نیلم جو گھر پر کے اندر بیوٹیشن ہیں اور ان سے میں نے کہا تھا کہ ان کو کیا چیزیں بہت انسپائر کرتی ہیں ان کو موٹیوییٹ کرتی ہیں کہ وہ روز بستر سے نکل کے کام پہ جائیں تو انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی اور انٹریو میں بتایا کہ پینک والٹ منی موٹیوییٹ سر ریکیگنیشن ایک انہوں نے مجھے کہا تغمہ ان کو بہت ریکیگنیشن انسپائر کرتے اور ایک مایکرو ویو تو اس پیس کا نام ہے نیلم سپنک والٹ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اور کیا ان کو انسپائر کرتے تو انہوں نے کہا کہ آپ تھکے ویوٹی آپ کو ایک نیا چہرہ بیوٹی کے لیے آپ کو اندر سے اور ایک فاؤنڈیشن لگانی بڑھتی اندر سے جو بھی آپ فیل کر رہے ہو اس کا نام ہے لیئرز آف بیوٹی کیونکہ آپ اندر باہر کی حبصورتی اور اندر کی حبصورتی دونوں کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے بہت بہت اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس پینٹنگ کو بنانے میں کتنا ٹائم لگاتا تیو مانس جی ایس اویل پینٹنگ شروع آواتا اور پھر نیلام کی سٹوری نے اس کو اور ایڈ اس کے اندر رنگ بھر دیے اور جو کام ہے وہ ویمین امپورمنٹ ہے میری ساری آرٹ پریکٹس ایم نیورک بیس آرڈیس آرڈیس ایس فیبیلیس فیبیلیس آرڈیس 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 ناظرین یہ آج کا میرا پاکستان جہاں پر ہم نے آپ کو بومن امپورمنٹ کے حوالے سے آرڈ ایگزیبیشن کی سیر کروائی جس میں چالیس سے زائد آرڈیس نے حصہ دیا امید کرتے ہیں آپ کو آج کا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریس آرڈیس